اسلام علیکم پیارے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرسٹنگ انفارمیٹیوز کے حوالے سے ہمارا جسلسلہ جاری ہے اور آج اسلسلے کے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی ختمت میں پھر سے حاضر ہو گیا ہوں تو دوستو آج ہم لائن کے بارے میں جاننے والے ہیں جس کو اردو میں شیر کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور بچپن میں پڑا ہوگا کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے جس طرح باقی جانداروں کے انٹرسٹنگ خصوصیات ہوتی ہیں ویسے بھی شیر کی بھی ہوتی ہیں تو آئیے چلتے ہیں شیر کی جانب کیس کے اندر کتنی خصوصیات اور کون کونسی انٹرسٹنگ انفارمیٹیوز ہوتی ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے سب سے پہلے جو شیر کا ایک اوسط و شیر کا وزن ہوتا ہے جو ہلدی شیر نرمل ہوتا ہے اس کا وزن تیس بڑے پتھروں کے برابر ہوتا ہے کیونکہ شیر کا ایکچول وزن جو جنگل میں ہوتا ہے اس کو صحیح طرح سے نہیں نہ پا گیا لیکن پھر بھی افرکن لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا شیر کا وزن تیس جو بڑے پتھر ہیں ان کے برابر ہوتا ہے اور یہ فیملی کی صورت میں بھی رہتے ہیں اور جوڑوں کی صورت میں بھی رہتے ہیں اور شیر آپ جانتے نہیں ہوگے کہ پانی کہاں سے حاصل کرتا ہے جی بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں شیر پودوں سے درختوں سے پانی حاصل کرتے ہیں جنگل میں چکے رہتے ہیں تو پودوں سے پانی حاصل کرتے ہیں یہ تلاب کا یا کھڑا ہوا پانی بہت کم پیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ شیر کی اتنی بڑی باڈی ہوتا ہے اور ان کو ایک بگ ایٹر کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ بہت ساری خوراک کھاتے ہیں اور دلچسپ انفرمیشن آپ کو دینے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے شیر زیادہ سٹار توفانی موسم میں زیادہ شکار کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس توفانی موسم میں زیادہ بھوک لگتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید توفان پتہ نہیں کب رکے یا نہ رکے تو یہ خوراک اس ٹیم شکار کرتے ہیں اور کھا لیتے ہیں اور شیر کی جو دھاڑ ہوتی ہے وہ آٹھ کلومیٹر دور تک سنائی دیتی ہے جی ہاں شیر کو دھاڑتے ہوئے آپ نے ضرور سنا ہوگا شاید چڑیا گھر میں یا ٹی وی وغیرہ پر کہیں پہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ شیر کی دھاڑ آٹھ کلومیٹر دور تک سنائی دیتی ہے اور شیر کی جو نظر ویجن جو ہوتا ہے وہ ٹریفک کے حساب سے ہوتا ہے جس طرح ہمارے ٹریفک لیٹس کا ویجن ہوتا ہے تو شیر کا اسی بیس پہ اسی حساب سے ویجن ہوتا ہے اور شاید ٹریفک لیٹس بھی اسی سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے لیکن یہ لائٹ کے سنسٹیوٹی کے مطابق اگر دیکھا جائے تو انسان سے اس کی سنسٹیوٹی کئی گھنہ زیادہ ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو سنسٹیوٹی ہوتی ہے وہ چھے ٹائم زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ سکس پلس اگر ایک انسان ایک کلومیٹر کے حساب سے اس کو ویجن کو لیتا ہے تو یہ چھے کلومیٹر کے حساب سے ویجن کو سیریسلی لیتا ہے اور شیر جو بہت زیادہ بڑی بلیاں ہوتی ہیں ان سے خوف کھاتا ہے حالانکہ یہ جنگل کا بادشاہ اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے اور یہ ایک گوشت خور جانوار ہے اور گوشت بڑے شوق سے کھاتا ہے اور مرے ہوئے جانوار کا گوشت بہت کم کھاتا ہے اپنا شکار کر کے تازہ گوشت کھانے کو پریفر کرتا ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑی بلیوں سے خوف زیادہ ہوتا ہے شیر کے اندر جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ یہ بہت بہت دور ہوتا ہے اور مرتے دم تک لڑتا رہتا ہے جب تک اس کی سانس رک نہیں جاتی یہ مر نہیں جاتا تب تک یہ مقابلہ کرتا رہتا ہے دشمن کا اور یہ اس کو ایک بگ فیٹر کے نام سے کہا جاتا ہے اور دوسری نمبر پہ جو آتا ہے شیر کی خصوصیت کے اندر یہ بگ ہنٹرز ہیں یہ بہت بڑا شکاری ہے اور آپ کو بتا دوں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ شیر نیچرلی بہت لیزی انیمل ہے وہ لیزی مطلب سست انیمل ہے بہت زیادہ سست ہوتا ہے شیر نکمہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ شیر بہت نکمہ ہوتا ہے اور اس کو جس جی سے روکا جا سکتا ہے وہ افنس ہے جو بڑے جس قسم کی انسان لگاتے ہیں چاہے وہ پتھروں کی ہو چاہے وہ کسی لکڑی بغیرہ کی ہو یا جس جس کی ہو تو شیر بڑ کو کبھی بھی کوشش کرتا ہے کہ کراس نہ کریں تو شیر جہاں پر رکاوٹ آ جاتی ہے جہاں پر بڑا جاتی ہے تو شیر ان بڑوں سے اس سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ بڑ کو کراس نہ کیا جائے تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جو ہاتھی ہوتا ہے وہ بہت بڑا جنور ہوتا ہے حالانکہ شیر سے بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کا وزن کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے ہاتھی کی خصوصیات میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت اچھا تیراک ہوتا ہے اتنے وزن ہونے کے باوجود یہ بہت زیادہ اچھی طرح تیرا سکتا ہے اور باقی خصوصیات بھی بہت زیادہ بتائی دیں انٹرسٹنگ جو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو چینل پر موجود ہے آپ ایلیفنٹس کے حوالے سے وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن شیر کو اکثر ہاتھی مار دے جاتا ہے تو ہاتھی سے اگر اس کا عامنا سمنا ہو جائے یہ ان کے علاقہ بندی ہوتی ہے ہاتھیوں کے اپنی علاقہ بندی ہوتی ہے اور شیر کی اپنی علاقہ بندی ہوتی ہے ہاتھی کے علاقے میں اگر تیریٹی میں شیر چلا جائے تو وہ اس سے لڑ پڑتا ہے اگر ہاتھی شیر کی تیریٹری میں آ جائے تو پھر یہ لاپس میں لڑ پڑتے ہیں اور آخر میں ہاتھی جیت جاتا ہے ان کی جو بہت زیادہ ڈیتھ ہوتی ہے شیر کی وہ نہ بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے بلکہ سب سے زیادہ ان کی ڈیتھ جو ہے نا وہ ہاتھیوں سے مقابلہ بازی کرتے ہوئے یا لڑتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیر آگ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے تو ایسا ہر کس بھی نہیں ہے ہاں دوسرے جنگل کے تمام جنور جو آگ سے ڈرتے ہیں تو ایسے دوست آپ نے دیکھے ہوں گے جو رات کو جنگلوں میں کیمپنگ کرتے ہیں تو وہ آگ جلا لیتے ہیں تاکہ ان کو جنوروں سے وہ محفوظ رہ سکیں لیکن باقی جنور تو آگ سے بلکل خوف کھاتے ہیں لیکن شیر یہ کمپ فائر سے بلکل بھی نہیں ڈرتا اس کو آگ سے کوئی خوف نہیں آتا اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں یہ جو مادہ شیر نہیں ہوتی ہے وہ شکار کے ماملے میں نر شیر سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نر شیر وہ بیٹھا رہتا ہے اور مادہ شیر نہیں جا کے شکار کرتی ہے اور اس کو گسیٹ کے یا اٹھا کے کسی طرح بھی لے کے شیر کے پاس آتی ہے یا اگر ایسا پاسیبل نہ ہو تو وہ آگے شیر کو بتاتی ہے کہ شیر مہا شکار مار لیا ہے تو آگے کھا لیں تو شیر اس طرح ہوتا ہے انسانوں کے برقس ہوتا ہے انسان تو خود ہی کام کرتے ہیں اور بیمی کیوں کھلاتے ہیں لیکن شیر ایسا نہیں ہے شیر خود بہت نہیں کمہ ہوتا ہے اس کی جو مادہ شیر نہیں ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ ہنٹنگ کر کے خوراک کھلاتی ہے تو دوستو ایسی معلومات آپ نے پہلی کبھی نہیں سنی ہوں گی کہ آپ کو بتا دوں کہ شیر کی نظر انسان سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے انسان کے نسبت شیر کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ کئی گناہ تیز ہوتی ہے لیکن یہ کلروں کو پہچاننے میں رنگوں کو پہچاننے میں اس کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور شیر رنگوں کو پہچان نہیں سکتے یہ دو تین جو پرائمری کلرز ہیں سب سرخ اور سفید یہ ان میں پہچان کر سکتے ہیں لیکن باقی جو آویلیبل کلرز ہیں ان میں پہچان کرنا ان کے لیے زیادہ پاسیبل نہیں ہوتا اور یہ کلر کی پہچان نہیں کر باتے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی موت جو ہوتی ہے وہ ہاتھیوں سے لڑ کر ہوتی ہے نہیں تو شیر اتنی آسانی سے نہیں مر سکتے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کے رنگ سینے کے بارے میں بتا دوں کہ شیر اکثر تو اکیلا بھی رہ لیتا ہے لیکن اکثر جوڑوں کی صورت میں بھی رہتے ہیں اور اکثر بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ گروپس کی صورت میں بھی رہتے ہیں وہ گروپ اس صورت میں بنا لیتے ہیں کہ جیسے شیر نہیں جاتی ہے یا بچے ان کے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے شیر اور شیر نہیں جب کہیں بار جاتے ہیں تو وہ ان کو اپنے ہمسائیوں کے پاس یعنی دوسرے شیروں کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں اور دوسرے شیئر جب کہیں گھومنے پر نہیں جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو ان کے پاس چھوڑ دیں دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لازمی طور پر شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ